ہلو دوستو یونک سٹیڈی چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ایک بہت مہتپون بات پتا چلی ہے کہ سبھی کلاسز کے سٹوڈینٹس کے لیے کوشن بینک آ گئی ہے دوستو یہ کوشن بینک اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ پرکشا کی درشتی سے بنائی جاتی ہے ملاب اس میں وہی کوشن رکھے جاتے ہیں جو آپ کی بارسک پرکشا میں آتے ہیں دوستو تو کیوں نہ آج اس کوشن بینک کو سوال بکر لیا جائے سب سے پہلے ہم نائنٹھ کلاس کی کوشن بینک کو سوال بکر کریں گے جیسا کی کوشن بینک کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں پرشن بینک ملاب پرشنوں کا بینک جہاں پرشن ہی پرشن ملیں گے آپ کو تو اب ہم یہ نائنٹھ کلاس کی کوشن بینک سوال بکر کریں گے سمجھے سکچاویان سیکنڈ ایجو کیسے لوگ سکشنل سنچنال ہے مدبردیس کوویڈ نائنٹین کے سنکرون کے قرار اس برس ککشا نیمت نہیں لگ پائی ہیں اس وجہ سے یہ کوشن بینک آنا ہی گئی ہے ہائی سکول برکشا ورس دوہجار بیس اکیس بلوپرنٹ ہے کس پرکار سے پیپر آنا ہے آپ کا انزین پیسز انزین پیسز سیکنڈ اوبجیکٹیو کوشن ٹین آؤٹ آف ٹوالف تو دوستو یہ پہلے سے پتا ہے آپ کو اب ہم بات کرتے ہیں سیکسن اے بریچ کورس سیکسن اے میں اس پرشن لکھا ہے کہ بریچ کورس سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں آگے یہاں سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا ہے کمپریہنسن پڑھنے سب سے بہلے ہم اور آسانی ہوگی آپ کو یہ دیکھیں سب سے بہلے ہم کمپریہنسن پڑھتے ہیں پارٹکرہ میں بیس اک آوانٹیت ہے جس میں فور انسین پیسز دی جاتے ہیں پرتیک پیسز میں پانچ کوشن ہوتے ہیں جس میں دو کوشن اوبجیکٹیو کا تاتی ہیں شورٹ آنسر ٹائپ ہوتے ہیں بدیارتوں کے لیے سکورنگ ہوگا کیونکہ پرتیک کوشن کا پرتیک کوشن کا آنسر اسی پیسز میں ہوتا ہے سیکسن یہ میں بریچ کورس سے ٹو انسین پیسز لیے گئے ہیں دوستو بریچ کورس سے دو انسین پیسز لیے گئے ہیں تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں انسین پیسز فرسٹ انسین پیسز سیکنڈ تو آئیے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ایک بار میں اس کی ہندی سمجھا دیتا ہوں یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ آپ کے وارسٹ اپ نمبر پہ آپ کو پہنچ جائے گی اس کو آپ اپنی کوپی میں لکھ لیجئے اچھے سے اور یہ ان کو دو تین بار پڑھئے کلاس میں بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے اور چینل پر بھی سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اور اس کو تیار کر لیجئے بارسک پرکشا میں بہت کچھ یہاں تک ہی کہہ سکتے ہیں نائنٹی پرشنٹ لگ بھکسلے ویس اس میں سے آتا تو دیکھئے ہم اسٹوری پڑھتے ہیں ہماری پہلی اسٹوری بی لیون سٹی اور ویلیج ہم سہر میں یا گاؤں میں رہتے ہیں بی مست کیپ پلیس اراؤنڈ آور ہاؤس بی مست کیپ پلیسز آراؤنڈ آور ہاؤس اور اسکول نیٹ اینڈ کلین ہمیں اپنے آس پاس کا چھتر نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے گاربیج سوڈ نوٹ بی تھرون یہ دیکھو گاربیج سوڈ نوٹ بی ہمیں گاربیج کو یہاں وہاں نہیں پھیکنا چاہیے اس کو ہمیں پھیکنا چاہیے پھر اس کے بعد اگر ہم ہر جگہ گاربیج پھینکیں گے کچھلا پھینکیں گے ہمیں پلاسٹک کا یوز بھی کم کرنا چاہیے ہمیں پلاسٹک کا یوز بھی کم کر دینا چاہیے اس کے بعد ہیں بی سوڈ یوز پیپر اور جوٹ بیگس یہ دیکھو ہمیں پیپر اور جوٹ بیگ کا استعمال کرنا چاہیے اوف پلاسٹک انسٹیڈ اوف پلاسٹک بیگس ہمیں پلاسٹک بیگس کے استان پر انسٹیڈ مطلب ہوتا ہے تو کیس تھان پر تو ہمیں پلاسٹک بیگ کے استان پر جوٹ بیگ کا پیوک کرنا چاہیے اور ہم کو پودھے بھی لگانا چاہیے ٹری ہمارے سراؤنڈنگ کو سندھر بناتے ہیں اور ہمیں ہیلڈی رکھتے ہیں اب دیکھو کتنے ایزی کوششن ہیں کیسے آسانی سے پڑھ سکتے ہو آپ کر سکتے ہو تو یہ دیکھو یہاں سے مل گیا یہ دیکھو ہوگیا اگلا پیپل سوٹھو دا گارویچ پیپل سوٹھو دا گارویچ ان کہاں رکھنا چاہیے ان دا ڈسٹ بین یہ دیکھو یہاں دیا کوشن نمبر تھری پلاسٹک بیک کے اسطان پر لوگوں کو کیا یوز کرنا چاہیے لوگوں کو کرنا چاہیے دے لکھا جھوٹ بیک جھوٹ کے بیک استعمال کرنا چاہیے ہمیں ٹری کیوں لگانا چاہیے یہ دیکھو یہاں سے ٹری ویل میک آور سراؤنڈنگ بیوٹی فول اینڈ کی پس ہیل دی مطلب ٹری کیا کرتے ہیں ہمارے سراؤنڈوں کو بیوٹی فول بناتے ہیں اور ہمیں سندر رکھتے ہیں اینی پرابلم چلو ٹھیک ہے تھا ہمارے یہ کوشن ہو گئے اگلا کوشن ہے دوستو اگلی مطلب ہوتا ہے بھدہ یا کروک تو اگلی کا الٹا کیا ہو جائے گا بیوٹی فول ٹھیک ہے دیکھیں اس کے آنسر بھی نیچے دیئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے کو ہندی سمجھ میں نہ آئے اس لیے میں نے یہ سمجھا دیا ٹھیک ہے چلو پیسے سیکنڈ لیتے ہیں ہم لوگ دوستو یہ دیکھو پیسے سیکنڈ لیتے ہیں ایک دن ایک آدمی ایک ریگستان سے گجر رہا تھا دوسروں ڈیزرٹ ہوتا ہے ریگستان اپٹر سم ٹائم ہی بیکیم تھرسٹی دوسروں تھرسٹی ہوتا ہے پیاسا کچھ دیر بعد وہاں پیاسا ہو گیا ہی فونڈ ٹری ایک فونڈ ٹری نیروا ہے اسے پاس میں ایک فونڈ ہے دوستو فونڈ ہی فونڈ ٹری نیروا ہے اسے پاس میں ایک پیڑ ملا ہے ہی سیڈ انٹر ٹری اور پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اوہ دیر ایز نو وارٹر انی ویر ارے یہاں تو کئی پانی نہیں ہے ہی تھوٹ اس نے سوچا سڈنلی سڈنلی ہوتا ہے دوستو اچانک سڈنلی اٹمبلر فل آف کولڈ وارٹر دوستو اٹمبلر ایک ہٹہ لکھا ہے انہوں نے یہ سب گلتی کرتے ہیں اٹمبلر یہ الگ ہے ٹمبلر الگ ہے یہ ٹمبلر آف کولڈ وارٹر کیم ان فرنٹ آف ہم اس کے سامنے ایک مٹ کا پانی کا ٹمبلر ایک لوٹا بول سکتے ہیں اس کے سامنے آ گیا دہ ٹریبلر واز ہیپی اینڈ ڈرنک دہ وارٹر ٹریبلر خوش ہوا اور اس نے پانی کو پی لیا اے فیو منٹس تھوڑی دیر بعد سی ٹریبلڈ تھرو اور وہ ہے آگے کی یاترہ پر نکل پڑا اوہ آئی ہاب ناثنگ ٹو ایٹ وہ کہتا ہے میرے پاس سوری تھوڑی دوستو یہ تھوڑی اس میں یہ بتا دیا دہ ٹریبلڈ تھوڑ وہ راہگین نے سوچا تھوڑ میں نے غلط پڑ دیا ٹریبلر 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 تھوڑ ٹریبلر نے سوچا راہگین نے سوچا اوہ آئی ہاب ناثنگ ٹو ایٹ میرے پاس تو کچھ کھانے کا ہی نہیں ہے سڈنلی اواز کیٹ فروٹ اپیرڈ بیفور ہم دوستو اپیرڈ کا مطلب ہوتا ہے جو اپیرڈ ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے پرکٹ ہونا اس کے سامنے ایک بھری ہوئی پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکنی پرکٹ ہوتی ہے بیفور ہم اس کے سامنے ٹریبلر ایٹ ہیپیلی ایٹ کا سیکنڈ فارم ہے دوستو ایٹ ٹریبلر نے آسانی سے خوشی خوشی کھا لیتا ہے اس نے پیرڈ کو دھنوا دی اور اپنی آترہ کو کنٹینیو کی اس کے قوشن آنسر دیکھ لیتے ہیں دیکھو جرح بیر واس دا مین واکنگ تھو دا ڈیزرٹ کہاں باگ کر رہا تھا وہ لیگستان میں وات دیڈ ہی فائنڈ اسے کیا ملا اٹری کیا ملا اسے ایک پیرڈ ملا ہاو دا ٹریبلر فیل وین ہی گوٹ اٹمبلر فل آ پولڈ وارٹر اسے کیسا لگا جب اسے پانی کا بھرا ہوا اسے کیا ملا جب اسے پانی کا بھرا ہوا ایک ٹمبلر ملا تو اسے کیسا لگا ٹھیک ہے the traveler was happy تو traveler کیسا ہو گیا تھا خوش ہو گیا تھا traveler was happy who gave fruits to the traveler traveler کو fruit کس نے دیئے تھے the tree tree نے دیئے تھے write the opposite words of the empathy دوستو empathy کا مطلب ہوتا ہے خالی empathy کا کیا مطلب ہوتا ہے خالی تو بھرا کیا ہو جائے گا full ٹھیک ہے چھیک full ایفیو ڈیوالی چلو چلو آگے پیسس نمبر 3 پڑھتے ہیں پیسس نمبر 3 پڑھتے ہیں لوگ لالیتا ہاں پیسس نمبر 3 ہے لالیتا soped some tomato seed in her garden soped ہوتا ہے بونا لالیتا نے کچھ ٹماٹر کے بیچ اس کی گارڈن میں بوئے the seed grey grey مطلب ہوتا ہے grow کا second form اگنا grey into little plants after a few days کچھ دن بعد چھوٹے چھوٹے پلانٹ میں وہ اگ گئے she removed ہٹا she removed every bead دوستو bead ہوتا ہے جھاڑ جھنکڑ یا مالی چھوٹے چھوٹے کچڑا کورا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جو خرپتوار bead she never allowed any insect near her pet plants وہ ہے اپنے plant کے پاس کسی پرکار insect کو نہیں آنے insect ہوتا دوستو کیڑے مکوڑے چھوٹے تو insect کو کیڑے وہ اپنے کیڑے کو نہیں آنے دیتی کوئی اس کے پاس when the when the days were hot جب گرم دن ہوتے تھے she watered the plant وہ پودھوں کو پانی دیتی تھی she put composed under the plant وہ ہے پودھوں کے نیچے کمپوشٹ کھات دیتی تھی the flower grey and became big flower نکلے اور flower نکلے اور بڑے ہو گئے the tiny tiny chota tiny chota tiny tiny green tomatoes begin to sow चोटے چھوٹے tomato دکھنے لگے Lalitha and her sister watered the plants daily Lalitha اور اس کی بہن daily پانی دیتے تھے اس plant کو a very large beautiful tomatoes grey in the plant بڑے large tomato بڑے large tomato اس میں دکھنے لگے her father said it is the finest it is the finest tomato i have ever seen میں نے ابھی تک جتنے tomato دیکھے ہیں ان میں یہ tomato سب سے اچھا ہے the sister were very happy اور sister بہت خوس ہو گئے دوستو بہت خوس آگے دیکھتے ہم اگلا یہاں پہ رامان چل رہا ہے تو ڈیشٹر ہو رہا ہے چلو اب جب کوشن آنسر دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے آنسر میں چھپا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے آنسر میں چھپا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو کیوں کیوں تھی ٹھیک ہے وہ اس لیے ہیپی تھی کی دیت ہاں اس لیے وہ خوش تھی چلو پیسز نمبر فور آج میں تھوڑا تھوڑا کروا دیتا ہوں ایک شات نہیں جیدہ بڑا بیڈیو بھی نہیں ہو پائے گا چھوٹا سا بیڈیو بناتا ہوں چلو یہ بانس مہاتمہ گاندی فادر بوٹ ہم دا بک بانس ایک بار مہاتمہ گاندی کے پتا جی بای کتاب خریدی تو اس کتاب کا نام تھا سرون پتر بھکتی ناٹک کتاب کا نام تھا سرون پتر بھکتی ناٹک ہی ریڈ اٹرسٹ انہوں نے اس کو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھا ہی وز وی پلیز وی سا دا پکچر آب سرون کیرنگ ہی بلائنڈ پیرنڈ تو ہولی پلیز تو ہی وز پلیز ہوتا پرشن وہ بہت پرشن تھے جب انہوں نے سرون کمار کی پکچر کو دیکھا کیرنگ مطلب لے جاتے ہوئے ہی بلائنڈ مطلب اندھے ڈالا اور یہاں پہ اس اگزامپل کی کوپی آپ کے سامنے ہے انہوں نے اپنے آپ سے کہا وہ ہے سرون کمار کے پیارنٹ کو کبھی نہیں بھول سکتا وہ ہے سرون کمار کے پیار کو اس کے پتا کے پرتی کبھی نہیں بھول سکتا مہتما گاندی گوٹ اس پرمیشن سی دا پلی حریش چندر ایک دن مہتما گاندی ان کے پتا جی کے آگیا سے حریش چندر ناٹک دیکھنے گئے نہیں مہتما گاندی گوٹ اس پرمیشن سی دا پلی حریش چندر ہاں ان کی پرمیشن سے حریش چندر ان کو پلی دیکھنا تھا ناٹک دیکھنا تھا ہی لائکڈ دا پلی سو مچ چندر اور وہ حریش چندر کا رول کرتے تھے اس کی ناٹک کرتے تھے اس کے جنسے رول کرنے کی کوسز کرتے تھے رات دن وہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کیوں سبھی لوگ حریش چندر کی طرح سچے نہیں ہوتے پلی میڈ ہم کرائی پلی میڈ ہم کرائی حریش چندر کا ناٹک اس نے مہد مگاندی کو رولا دیا ان 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 پوچھت کر دیا اور اس پلی نے مہد مگاندی کو ستھ کا راستہ اپنانے کے لیے پریرد کیا ان ان دیفکل ٹائم اور کٹھن سمیں میں بھی یہاں تک کٹھن سمیں میں بھی اس کھیل نے اس ناٹک نے مہد مگاندی کو صحیح کام کرنے کے لیے پریرد کیا چلو کوشن آنسر دیکھ لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے مہد مہتمہ گاندی پریرد کونسی بک مہتمہ گاندی کی پتا جی خرید کے لے آئے تھے سرون کمار پتر بھک تی ٹھیک ہے بچ پتر بک ہیڈ گریٹ افیکٹ مہتمہ گاندی تو شیون کمار کونسی پکچر یہ دیکھو یہاں پہ یہ دیکھو یہاں سے یہ ہے یہاں سے کرنگ بلائنڈ پیرنٹ چلو یہ کیوں کیوں نہیں بھول سکتے کیونکہ مہتمہ گاندی سرون کمار کے پریم کو مہتمہ پتی پریم کو مہتمہ گاندی نہیں بھول سکتے کونسا پلے مہتمہ گاندی نے بار بار دیکھا تو کیا ہو جائے گا حریش چندر کس نے مہتمہ گاندی کو ست کا راستہ چننے کے لیے پرید کیا تو دوستو اس کا بھی آنسر حریش چندر پیس چھے نمبر پیچ پہ آگئے دوستو دوہجار چھے میں مارک انگلیس نام کے بہت نیوزی لینڈ کے انہوں نے ماؤنٹ ایبریش پہ چڑھائی چڑھے تھے ماؤنٹ ایبریش پہ ماؤنٹ ایبریش ٹھیک ہے what was special about it اس میں کیا خاص ہے what was special about it اس میں کیا خاص ہے اس میں کیا خاص ہے what was special about it every year every یہاں سے every year many people climb چڑھنا ہر سال کئی لوگ ایبریش پہ چڑھتے ہیں but story is different پرنتو اس کی کہانی الگ ہے انگلیس does not have both the legs لو بھئی انگلیس کے پاس دونوں پیر نہیں تھے وہ پہلے بیکتی بنے جو بینہ دونوں پیروں کے چڑھے ٹھیک ہے دوستو انگلیس نے اپنے پیر تب کھو دیئے تھے جب وہ کام کر رہے تھے ماؤنٹین گائٹ ان نیو زیلینڈ جب وہ نیو زیلینڈ ماؤنٹین گائٹ کا کام کر رہے تھے اسی ٹائم انہیں اپنے پیر کھو دیئے تھے دوستو سنو سٹورم کا مطلب ہوتا ہے برپیلہ توپان تو دوستو وہ برپیلے توپان میں فس گئے تھے انگلیس سربائیبڈ بٹ بوٹ اس لیگ سید بی کٹ دوستو انگلیس سربائیبڈ مطلب انگلیس تو بچ گئے تھے پرند یہاں سے انگلیس سربائیبڈ بٹ بوٹ اس لیگ سید بی کٹ پرند دوستو ان کے دونوں پیر کٹ نیو پیر کٹ آف انگلیس کلائیبڈ ایبریس بٹ آرٹی فیسیل لیمپس دوستو انہوں نے آرٹی فیسیل لیمپس کے سہارے آرٹی فیسیل نکری پیر کے سہارے اسپیسلی میٹ فور کلائیبڈ جو کی خاص کا چڑھائی کرنے والوں کے لیے بنایا جاتے ہیں ہی جوائنڈ ای سمول لسٹ ٹاپک کلائیبڈ انہوں نے جو چڑھائی کرنے والے تھے ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ میں جوائنڈ کیا جہاں پہ ایسے لوگ چڑھنے والے تھے جو بلائنڈ تھے اندھے تھے یا جن کے کوئی ہاتھ نہیں تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جانا چین کیا ہو اوبر کیم ڈسی بلائنڈ ٹو کلائم ڈا ایبریشٹ اوبر کم ہوتا تو بجائی پانا اوبر کم کیا ہوتا بجائی پانا مطلب جو اپنی ڈسی بلائنڈ مطلب ہوتا کمجوری یا جسے کہتے بکلانگتا وہ اپنی بکلانگتا پر بجائی پانا چاہتے تھے مطلب انہیں بجائی پالی چل کر انگلیس ایسے 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 سکائی گائیڈ وہ ایک سکائی گائیڈ بھی ایسے سکائی گائیڈ ہیں ایسے سائیکلسٹ ایک اچھے سائیکل چالک بھی ہیں ایسے سائیکلسٹ انہوں نے دو ہزار میں سیلبر میڈ لیا تھا انہیں رجت جو پدک ملا تھا پیرا لیمپک جو ہوتا پیرا لیمپک گیمز ان سیڈنی پیرا لیمپک گیمز ہوتا سیڈنی اس میں سیلبر پدک مل چکا دوستو یہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو ڈسی بلی ہوتی ہے چلو کتنا سمیں ہو ابھی چلو 20 منٹ ہو اور تھوڑا دیکھ لو دوستو انگلیس کس کنٹری سے بلونگ کرتے تھے نیوزی لینڈ سے اگلا ہے انگلیس اچیب منٹ کیا ہی کلائم دا سیکنڈ کانسر ہی کلائم مانٹ ایوریش بیتاوٹ بود دا لیگ انہوں بینہ لیگ پورا کیا دوستو انہوں نے اپنے پیر تب کھو دیئے تھے جب ایک آئیس سٹروم آئے تھا برف کا توفن آئے تھا تو دوستو تیسرے کانسر یہ دیکھی وہاں بھی مل جائے گا یہیں بتا دی رہا ہوں جب وہ پہاڑی راہگیر کا کام کرتے نیوزی لینڈ میں سنو سٹورن کیا ہوتا ہے سنو سٹورم کیا ہوتا ہے برپی لاتو پھان آئیس سٹورم بولا میں سنو سٹورم اسی لاشت اس پرکار انہوں پہر کھو دیئے تھے ٹھیک ہے اس انہوں نے آٹی پیوس town کی مدد سے مادر مادر کو چڑھے جو ہیکٹی کالی میٹ فر کلائم میگ کلائم کلائم مادر جاتا ہے حل انہوں نے کچھ انگلیس ہون انگلیس نے کیا جیتا اور کھا جیتا انگلیس won ا سلو میڈ Site tranquil ہاؤزنٹ پیرا لیمپک گیمز ان سیڈنی پیرا لیمپک گیمز ہوتے ہیں ان سیڈنی وہ اس میں انہوں نے سلور میڈل جیتا تھا ٹھیک ہے دوستو چلو یہ تھوڑے سے ورڈ ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ٹرو بڑا سرال ہے ٹرو مطلب ہوتا ہے صحیح فالس ہوتا ہے غلط رائٹ مطلب ہوتا ہے صحیح رونگ مطلب ہوتا ہے غلط ہیپی ہوتا ہے خس انہیپی ہوتا ہے دکھی رچ مطلب ہوتا ہے امیر پور ہوتا ہے غریب ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کٹھن ایزی ہوتا ہے شرل سپریئر ہوتا ہے اچھا امدہ بڑھیا انفریئر ہوتا ہے گھٹیا آلویز ہوتا ہے ہمیشہ نیور ہوتا ہے کبھی نہیں سٹرونگ ہوتا ہے مضبوط ویق ہوتا ہے کمجور سٹریندھ ہوتا ہے سکتی ویقنیش ہوتا ہے کمجوری ریفیوز ہوتا ہے انکار کرنا اور ایکسپٹ ہوتا ہے شوی کار کرنا ٹھیک ہے چلو اور آگے دیکھتے ہیں ریفیوز کے بعد فورگیٹ ہوتا ہے بھولنا ریمیمبر ہوتا ہے یاد رکھنا نیو ہوتا ہے نیا اولڈ ہوتا ہے پرانا تھک ہوتا ہے موٹا تھن ہوتا ہے پتلا نویز ہوتا ہے ناگ نویز مطلب سور ہوتا ہے سائلینس مطلب ہوتا ہے چپ رہنا سکسیس کا ہوتا ہے فیلیر ڈیڈ کا ہوتا ہے الائب ڈیڈ مرا الائب جندا سونر کا ہوتا ہے لیٹر سونر مطلب ابھی لیٹر مطلب دیر سے لیٹ کا ہوتا ہے ارلی نیر کا ہوتا ہے دور فار کا ہوتا ہے دور نیر کا ہوتا ہے پاس اولڈ کا ہوتا ہے نیا اولڈ ینگ نیو اس کا ہوتا ہے اولڈا ینگ یا نیو لائٹ کا ہوتا ہے دارکنیس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد روڈ کا ہوتا ہے ہمبل بنمر روڈ ہوتا ہے کٹھور ہمبل ہوتا ہے بنمر سوفٹ ہوتا ہے ہارڈ گوڈنیس گوڈنیس کا ہو جائے گا ایویل گوڈنیس کا اچھا ہی ہے ایویل مطلب برائی ہے ٹھیک ہے گوڈنیس کا ایویل ہوگی ہے بلیسنگ اشیرواد کش شراف ٹھیک ہے برچو بائس برچو مندہ پننے بائس مطلب پاپ ٹھیک ہے نوبل نوبل کا الٹا ہے بکڈ ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اس کے آگے ہمارا جو ویڈیو ہے 23 منٹس کا ہو چکا ہے لگ بھگ 24 منٹ ہونے والے ہیں اس سے زیادہ ہم بیڈیو نہیں بنانا چاہتے ون ورڈ سبسٹیٹوٹ جو ون ورڈ سبسٹیٹوٹ ہیں اس کے بعد ہم آگے سے کریں گے ٹھیک ہے اور لگ بھگ آج کتنے پیج ہو چکے ہیں دوستو لگ بھگ آج سیون سیون پیج آج ہو چکے ہیں اس میں تو پانچ سوانج لوٹ ہاں سیون پیج ہوگا ہے ٹوٹل تیس پیج ہیں تو ساتھ چکو اٹھائیس ہم چار دن میں سارے کے سارے اس کو کر لیں گے